السلام علیکم کیسے ہیں میری پیاری پیسی ٹیو فیملی اللہ کے کم سے ٹھیک ٹاک ہوگی اللہ آپ سب کو اپنے ہی زیمان میں رکھیں دشمنوں کے شر سے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامین یہی دو آپ میرے لیے بچوں کے لیے آمر کے لیے میری پیاری پیاری فیملی کے لیے کیا کریں کہ اللہ آپ سب کو اپنے ہی زیمان میں رکھیں دشمنوں کے شر سے اور شیطان کی شیطانیوں سے محفوظ رکھیں آمین سمامین اس دو کے ساتھ آج کی ویڈیو کا کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے جو کانڈلی آپ سے ریکویسٹ ہوتی ہے اگر آپ اپنے بیتر کی رمہ پی چنل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کانڈلی جلدی سے جائیں یہ رمہ پی چنل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیک کریں بیل آکن کو پریس کرنا بلکل نہ بھولیے گا تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو باوقت ملتی رہے تو سب کو پہلی سہری نو سہری نہیں سب کو پہلی افطاری بہت بہت مبارک کیسا گیا سب کا روزہ میں نے بھی بس ابھی اثر کی نماز ادا کیا ٹائم ہو گیا ہے پانچ پونے چھے ہو گیا ہے گائز بی خوایٹ تو پونے آٹھ پونے آٹھ چھے بج کے اٹھارا منٹ پر روزہ کھلے گا تو میں نے جو جو چیزیں کیوں ہیں وہ دکھاتی ہوں ساتھ ساتھ میں آپ کو اپنی افطاری دکھاتی ہوں جو جو میں بنا رہی ہوں ماشاءاللہ بچوں نے روزہ رکھا اس لئے اندر خپ ڈالی پڑی ہے تو آمر ابھی واپس نہیں آئے ہم لوگ آ چکے ہیں تو جلدی جلدی سے اب اپنے کام کرتے ہیں شروع کیونکہ ٹائم ہمارے پاس بالکل کام ہے رول جو تھے وہ میں نے نکال دیئے ہوئے تھے کافی دیر ہو گئی ہے مجھے ان کو نکال لے ہوئے تو تقریبا تقریبا یہ دی فراسٹ ہو گیا میں نے چاہتے کہ یہاں پس میں چپٹ جائیں میں کو نکال کے یہاں پہ رکھتی ہوں پلیٹ کے اندر سپرینگ رول جو ہے اس میں پلیٹ کے اندر نکال دی ہوں ہانڈیا آپ کو پتہ ہے میری بھن چکی ہوئی ہے صبح میں نے بنا لیتی اس کی ویڈیو آپ نے دیکھ لیا ہے کوکتے بنے ہیں سپرینگ رول پہ نکل گئے ہیں ایک پیکٹ نکال ہے اور یہاں پہ آلو کے لیے میں نے آلو کاٹ لیا ہے یہاں پہ پکوڑوں کے لیے ایک پیاز اور ایک ادد آلو تو اب ان کو دھوتیوں پھر ان کی کٹنگ کرتے ہیں اور پھر سارا ادھر جا کے مکسچر بناتے ہیں کڑائی کو اوپر رکھتے ہیں چٹنی بناتے ہیں اور پھر بس خجوریں دھوتے ہیں اور اپنا شربت بناتے ہیں اچھا جی خجوریں نکال لیتے ہیں اور خجوروں کو دھو کے سب سے پہلے ٹیبل کے اوپر رکھ لیتے ہیں بسم اللہ سب سے پہلا کام ہے خجوروں کو دھونا خجور سے روزہ کھولنا ہے خجور دھو لیتے ہیں خجور دھو لگئی ہے تو جی خجور کو میں نے لیا ہے دھو خجور کو دھو کے رکھ دیتے ہیں ٹیبل کے اوپر ساری ویڈیو میس ہو گئی ہے تو باقی کے کام اس میں منٹ کی سوس چاہے گی باقی خجور کا باکس بھی میں دھو ٹیبل پہ ہی رکھتی ہوں آج فروٹ چارٹ کچھ نہیں پنے گا کیونکہ میں پاس ٹائم بہت کام ہے تو فٹا فٹ کڑائی کو لے کے جاتے ہیں اوپر رکھتے ہیں پکوڑوں کا مکس کرتے ہیں اور اس کے اندر فریش آئل ڈالتے ہیں اس کا پانی پڑا ڈرائی ہو جائے اس نے دیر میں میں کیا اس کا نام ہے بیسر نکال کے اس کے اندر ڈال لیتا ہوں تو جو کوڑوں کا پکچر بنایا ہے اس کے اندر ڈال لیتے ہیں جہاں کانیوں پالک دیکھیں جو ہمیں پالک دیکھیں جو ہمیں کیوئی تھی دیکھیں ناکہ با سکتے ہیں ہمیں اس کے ساتے کارپون ہی نا اس کے بھی کوئی جڑی جڑی لے ہیں دیکھیں ہوں کلی کلی ہے زیادہ ساری پالک ڈالوں گی پالک کے پکوڑے میشی کے پکوڑے بہت مزے کے لکھتے ہیں اب دیکھیں اس کے اندر ڈالوں گی میتھی بھی کٹ کے رکھی ہوئی ہے اور تھوڑا سا میں ڈالوں گی پودین مالی پاکہ پی بیسر ڈالیں پہلے میں یہ رکھوں سک گئی ہے گرم ہو گئی ہے اس کے اندر اپی ہم ڈال لیں گے آئی اللہ ایک ہاتھ انا کاما ایک ہاتھ انا مجھے ڈال لگ رہا تھا میں اس کو کیمرے کو رکھتی ہوں ادر تکی کرتا ہوں یہاں تکی کرتا ہوں میں ڈال دیتوں کڑائی میں یہ سارے ڈال دیں جتنا زیادہ کڑائی میں ڈال ہوئے گا چیزیں اتنی جلدی جلدی پکے نہیں نا پکوڑوں کا اور بیسم کا پکوڑوں کا پکوڑوں کا اور بیسم کا پکوڑوں کا پکوڑوں کا پکوڑوں کا پکوڑیں سب سے پہلے سب سے پہلے پکوڑوں کے اندر ڈال پہ ڈال پہ ڈال پہ ڈال پہ کیا ڈال پہ نا پکوڑوں کا ڈال پہ ڈال پہ حلدی جائے گی صرف اس کے اندر اور پاسلی میں نے پلی نہیں تھی یہ مجھے جب آلو کے بناتے ہیں تو اس کے اندر مجھے پاسلی بہت اچھی بکتی ہے میں اس کو دھنیا کی بہنی بولتی ہوں اس کے اندر اپشنل اگر آپ نے ڈالنی ہے یا نہیں ڈالنی تھوڑا سا اس کے اندر مینگر بھی جائے گا کورے کرنچی بنانے ہیں تو سب سے پہلے اس کو خوشککو مکس کریں تاکہ پیاز کے پانی میں جتنا بیسن نے مکس ہونا ہے وہ مکس ہو جائے اور اگر آپ اس کو 10 منٹ کے لیے چھوڑ دینا تو پھر تو بہت اچھا ہو جاتا لیکن میرے پاس اب ٹائم نہیں ہے 10 منٹ کا پھر اور بھی پرنچی بنتے ہیں پھلکا ہلکا سا پانی ڈالیں پانی ایک دن سے نوہ ہی ڈال دیں تھوڑا تھوڑا ڈال کے تو ہم نے اس کو نکس کرنا ہے کھلارا بھی پینا ہوں کیونکہ تاری کٹ آئے ہم ہم پھلارا سا پانی بہت پتلے پھلکا کریں گھر بیسن میں پھلکا کریں گے مرانی والوں کا کرتی ہوں اس کا آج دیکھیں گے ٹیسٹ کیسے پھوڑے ہیں پھلکا مکس میرا ہو چکے اس کا تھوڑی دیرہ پڑا رہنے دوں گے یہ پھالکا پانی بھی چھوڑتا ہے اب اسوالے بیسن کو مکس کر لیتے ہیں اس کو بھی آپ نے اچھا سا بیٹر تیار کرنا ہے نا بہتا گاڑا نا بہتا پتلا سفت بھی نہیں رکھنا اور بہتا گاڑا بھی نہیں پہلے دیکھتے ہیں پانی اگر وہ اوئل گرم ہو گیا تو پکوڑوں کا ایک پوٹ ڈال کے پھر جانتے ہیں یہ میں روز سے بنا لیتی ہوں پھٹا پھٹ سے تھوڑی تھی چکنی کٹ لیتی ہوں یہ بھی ہو گیا تو تھوڑا سا یہ ہی ڈال کے دیکھتے ہیں اوئل گرم ہویا کہ نہیں ہویا تقریبا ہوئی گیا ہوں یہ اس کے حصے کو اپ ایسل ہے یہ بھی آپ نے اچھا نہ کربا یہ تھے پیاد کجی بھی ڈالاتی ہوں کبھینو چھوٹے چھوٹے سا پکوڑے ڈالنے کے لئے جیتنا کت گھی ہوگی اسے حساة سے پکوڑے ڈالیں بہت زیادہ اوبر بھی نہ کر لیں پکوڑے ڈالتے ہوئے پکوڑے ٹلے بنتے ہیں چلیں جی ایک پور کو پکنے دیتے ہیں تو میں اتنی دیر میں جا کے اپنا شربت بناتی ہوں جتنی دیر میں یہ ہوگا ہے سیم اچھا جی تو شربت میں آج میں بنانگیاں بھی نہ دو افضا نہیں بنا رہی کیونکہ ایک تو میں نے تک ملنگا بھی نہیں بھی گئی اور دوسرا میں نے نہ لیمون بھی نہیں کیا تو رائے بھی نہ بس بن چکا ہے اس کو بھی ٹیبل پہ رکھتی ہوں چٹنی کو پھلے پھٹا فٹا فٹا تو ڈرنک بھی ریڈی ہو چکا ہے تو ڈرنک بھی جائے گا شکر الحمدللہ ٹیبل کے اوپر چٹنی کی بھی راہ دیتی ہوں چٹنی کی بھی رکھتے ہیں اور میں فٹا فٹ سے جتنے دل میں پکوڑے ہوتے ہیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنے اچھے پا کریں لیکن تو جیسے یہ ہوتے ہیں تو پھر نہ میں میں تو بھولی گئی کہ میں نا ویڈیو بھی بنا رہی تھی میں نے اللہ وارے بھی سارے ڈال دی پکوڑے بھی میں نے پاک گیا بس سکرنگ رون رہا گیا سچی تیانی نکل گیا پھولی گئی یہ ادنی ویڈیو بھی بنا رہی تھی کچھ اور کوئی گا نہیں انتیاروز چیزیں پکنی ہیں انتیاروز ویڈیو بندنی بندنی ہے انشاءاللہ بکوڑے ماشاءاللہ سے دونوں ریڈی ہیں صرف سپرنگ روڑ رکھوں گی ابھی صرف سٹارٹر رکھوں گی روٹی جو ہے وہ بات میں افتاری کے ریڈی کرنے انشاءاللہ ٹیبل میرا ریڈی ہو گیا ابھی کچھ بن رہا ہے گو بھی آئے گا ہانڈی آپ کو پتہ کوفتے دنے ہیں انڈے میں نے بول کرنے کے لئے رکھے ہوئے گویلر میں وہ بھی آپ کو دکھا دیتی ہوں جو کہ ہیں یہاں پہ تو روٹی نماز پڑھنے کے بعد تکے لیں چھو